بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے ببرکت نام سے السلام علیکم آج میں آپ کے لئے جو کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے آج کل آلیا بٹ کا فیورٹ ملک کیک ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی میں نہ ہی ہمیں بیکنگ مولڈ چاہیے اور نہ ہی ہمیں پتیلہ چاہیے نہ ہی ہمیں اون چاہیے تو ہم سمپل طریقے سے اس کیک کو بنائیں گے اور وہ بھی ہم اس کو پین میں بنائیں گے تو چلتے ہیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسپی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ون فورٹ کپ اوائل ہاف کپ شگر پاورڈر شگر پاورڈر ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ اگر آپ کے پاس دئی ہے تو آپ اس میں دئی ایڈ کیجئے گا ون فورٹ کپ اگر آپ کے پاس دئی نہیں ہے تو اس میں ایک انڈہ آپ ضرور ایڈ کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے ایک انڈہ اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے ایک منٹ تک ہم اس کو بیٹ کریں گے بہت ہی آسانی سے یہ کیک بننے والا ہے 20 to 25 منٹ میں ہم اس کو بیٹ کریں گے تو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو ہم نے چینی اس میں شامل کی ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جہاں پہ ہم شامل کریں گے چند کترے ونیلا ایسنس کے اسے جو انڈے کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا تو ابھی ہم اس میں ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ ڈال دیا ہے ہارف ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر ہارف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اس کو ہم اچھی طرح سے سٹین کر لیں گے سٹین کرنے کے بعد اس کو ہینڈ بیٹر کی مدد سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ تک تاکہ سموز سا بیٹر بن کے تیار ہو تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کتنا سموزتا مکسٹر تیار ہوا ہے چلتے ہیں ابھی ہم لیتے ہیں پین اور آج ہم جو کیک بیک کریں گے اس کو ہم پین میں بیک کریں گے تو پین کو پہلے اول سے اچھی طرح سے گریز کریں گے کوشش کریں کہ موٹے تلوے والا ہی پین لیجئے گا اور اس میں ہم نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس کو بھی اول سے گریز کر لیا ہے ابھی ہم نے جو بیٹر بنایا ہوا ہے اس کو ہم اس پین میں شفٹ کریں گے اگر آپ کے پاس موٹے تلوے والا پین نہیں ہے تو آپ دوسرے طریقے سے بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ بیک کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس ٹک کی مدد سے اس میں جو ایکسٹرہ بابلز ہیں اس کو رموو کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس موٹے تلوے والا پین ہے تو آپ نے لو فلیم پہ اس کو بیک کرنا ہے ففٹی ٹو اور ٹوینٹی منٹ تک تو اگر آپ کے پاس موٹے تلوے والا پین نہیں ہے تو آپ نے ایک دوا رکھنا ہے جس پہ آپ ہم روٹین میں روٹیاں بناتے ہیں اس کو آپ نے گرم کرنا ہے اور اس کے اوپر پین رکھ دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو آپ نے بیک کرنا ہے تو جب تک کہ بیک ہوتا ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم لیں گے تھوڑا سا دودھ تو اُبلا ہوا تھنڈا دودھ ہے یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے ون فورت کا ویپنگ کریم ون ٹیبل سپون اس میں شگر پورڈر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک ہے تو آپ نے شگر پورڈر نہیں ایڈ کرنا کنڈنس ملک ہی اس میں ایڈ کیجئے گا ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے ابھی جہاں پہ لیں گے ایک بول اور جہاں پہ ہم نے تھوڑی سی ویپنگ کریم لیا اور اس کو ہم ویپ کر لیں گے یہاں پہ ذرا سی بھی ریسپی اچھی لگ رہی ہے اور ریسپی کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں فرس ٹائم ریسپی دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بینہ بلکل بھی نہ جائیے گا زیادہ سے زیادہ اس کیک کی ریسپی کو اپنے فرینز اینڈ فیملی میمبرز میں شیئر کیجئے گا کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ایٹرینڈنگ ریسپی ہے تو ابھی ہم نے کیک کو بیک کر لیا ہے بٹر پیپر ہٹا لیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کیک کو اسی پین میں رکھیں گے اور یہی پہ ہم اس کو سیٹ کریں گے تو ابھی ہم کانٹا چمچ کی مدد سے اس میں ہول سے کر لیں گے تاکہ جو ہم دودھ اس کے اوپر ڈالیں گے وہ اچھی طرح سے یہ افزورپ کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپونجی سا یہ کیک بن کے تیار ہوا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر جو ویپنگ کریم اور دودھ مکس کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جیسے جیسے ہم یہ دودھ ڈالتے جائیں گے ایسے ہی یہ کیک افزورپ کرتا جائے گا تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ یہ یمی کیک بن کے تیار ہوتا ہے اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ کھاتے ہوئے آپ آتوں کو روکی نہیں پائیں گے تو ابھی ہم اس کو ایک منٹ تک رکھیں گے تاکہ جو باقی کا دودھ ہے وہ بھی افزورپ کر لے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے ویپنگ کریم تو اگر آپ کے پاس چیری یا بلیو بیریز ہیں تو آپ اس کے اوپر ضرور لگائیے گا تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں پہلے تو جو ہم نے دودھ کا مکسچر اس کے اوپر لگایا ہے اس کی وجہ سے کیک بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی بنائے تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر جو چوکو چپتے وہ اس کے اوپر لگا دی ہیں اگر آپ کے پاس چیری یا بلیو بیریز ہیں تو وہ آپ اس کے اوپر ضرور لگائیے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کی فائنل لوک ہم نے جو دودھ تھوڑا سا بچا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے تو اسے اور بھی زیادہ یہ ٹیسٹی اور یمی بنیں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کی فائنل لوک میرے کہنے پہ ایک بار ضرور اس کیک کو ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی ہے اس کو بنانا کم ٹائم میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں ویداؤٹ اون اور بغیر ہم پتیلے کے بغیر بیکنگ مولڈ کے اس کیک کو فٹ افٹ سے تیار کر سکتے ہیں موسیقی